موسیقی 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 مارچل پردیش میں مکہ منتری سکھویندر سنگھ سکھو کی منتری منجل کا وستار ہوا پردیش کے راجپال راجیندر وشفنات آلیر کرنے رازدھانی شملا میں اس تک راجبہ ون میں منتریوں کو شپت دلائی منتری منجل میں سار منتریوں کو شامل کیا گیا ہے وکرمہ دیت سنگھ نے کیابنٹ منتری کے روپ میں شپت لی ہے مایہ پوری تھانے کے گھائل ای ایس آئی شمبو دیار کی علاج کی دوران موت ہو گئی وہ جب پت مار کے آروپے دوارت چاکو کے وار سے گھائل ہوئے تھے انہیں علاج کے لیے کرول باگ اس سے تسبتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا بتا دی کی آروپی نے ای ایس آئی پر تب وار کیا تھا جب اسے پکڑ کر تھانا لے جائے جا رہا تھا ای ای ایس آئی راجستان کی سیکر کے رہنے والے تھے انہوں کے مزدور کو تالیبانی سزا دی گئی حسن گنج موہان چوکی شویتر کے بیوی پور گاؤں نیواسی پور پردان سودیوی کے پتی بھاچپا کارے کرتا ہے اوری لال نے گاؤں کے ایک مزدور کو کھمبے میں رسی سے بان کر مزدور کو بری طرح پیٹا پیٹا پیٹای کا ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہا ہے جس میں مزدور بغیر کپڑوں کے رسی سے کھمبے میں بدہ ہوا دیکھ رہا ہے ان دور میں تین دن چھلنے والا پرواسی بھارتیو سمیلن شروع ہو گیا ہے ربی بارکو سی ایم شیوراج سندھ رہان اور کیونجی منترین راک تھاکو نیوید پرواسی بھارتی کارے کرم کو سمبودھت کیا پریلینٹ کانونشن سنٹر میں ہوئے کارے کرم میں مکہ منترین نے کہا کہ پی ایمو دی نے آدمی انگر بھارت بنانے کا سنگ کلپ لیا ہے ان دور میں پرواسی بھارتی سمیلن میں شاملوں نے پرواسی بھارتیوں نے خجرانہ مندر میں بھگوان گڑیش کے بھی درشن کی مندر میں پرواسی بھارتیوں کا پرابندگ گھنسیام شکل اور پوجاری اشوک بھٹ نے بھگوان گڑیش کا دوپٹہ پہنا کر سواغت کیا مہمانوں نے خجرانہ میں بھگوان گڑیش کا پوجن ابھی شیک کیا پرسکارا کے گرام دھروہ میں پولیا نرمار کارے میں جم کر بھرسکار ہو رہا ہے اس رکایت کے بعد نویٹ سرکار نے پہنچے جلا پنچات سباپتی نے گرامیڑوں سے شرچا کر نرمار کارے کی بارے میں جانکاری لی زوران گرامیڑوں نے ناراضگی جو اتاتے ہوئے نرمار ایجنسیو اٹھے کے دایت پر بھرسکار کا روپ لگایا بھرامیڑوں نے جلا پرسکارا سے نرمار کارے کی نشپک سجانچ کی مانگ کی ہے چھتیز وڑ کے مکہ منٹوی بھوپیش بھگیل نے بھاجپا پر جم کر نشوانہ سادہ انہوں نے بھاجپا کو سال دوہزار چوبیس میں دس سال پورے ہوں گے لیکن مہنگائی بیروزگاری سے سب درست ہے انہوں نے دعویٰ کیا کی دوہزار تیس اور چوبیس پر سبیسی جے کانگریس چیتے گی چھتیز وڑ کی جنتہ بی جے پی کی سچائے جان چکے گا بلنجن کی سرکار جنتہ کے حد میں کام نہیں کرتی گا بیہار میں گیا پولس نے عوید شراب کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے شراب کی دس بھچیوں کو دھوست کیا اس دوران پانچ ہزار کلو جاوہ مہوہ اور تیس لیٹر دیششتراب برامت کی گئی یہ کاروائی آمستانے کے راجہ بگھا اور بیہاری بگھا میں کی گئی سیم نے گیا اور رنگ آباد کے سیم اپا رامس پہاڑ کے ترائی والے شویف میں دبز دے کر یہ کھلا سکیے ڈلی کے صدر بازار کے کتب روڈ میں کو دکان میں آشوانہ کا بلاس ہو گیا حادثے میں تین لوگ کھال ہو گا جن میں سے ایک کی حالت گم بھیر بتائی جا رہی ہے گتنگی جانکاری پولس اور دمکل ویباگ کو دی گئی جس پر پولس عدیقاری دمکل چین کے ساتھ موقع پر پہنچ اور آگ پر کابو پہ فیلال پولس آگ جانی کی کارنے کی جاز پر دی چنڈگڑ میں سینی سماج کے پتادی کاریوں کے ساتھ مکہ منتری منوح اللہ نے بات شیط کی اس دوران انہوں نے کہا کہ سماج کی انتم پنگتی میں کھڑے انتم ویقتی کا اوٹھان کرنا ہماری سرکار کا دائت بہت سرکار کا لکش ہے کہ پھٹیک پاتر ویقتی کو سرکار کی یوجناو کا سیرہ ملے گا سرکار گھریب پریواروں کی آئے بڑھانے کی پرائیار سے مکہ منتری منوح اللہ نے گروگرام کے گاؤں دھنوپور میں پچاس اینلڈی سیوریس فریدمنٹ پلانٹ کا نیریکشد کی اور آٹومیٹیڈ پانی کا بی اوڈی لیول ٹریک کیا انہوں نے کہا کہ جلسن سادن کی درشہ میں اپچارت پانی کا وی ایوز اپیوگ ایک مہت وپون قدم ہے انہوں نے بتایا کہ دھنوپور میں ایک اور سو اینلڈی کا سیوریس فریدمنٹ پلانٹ اس ثابت کیا جائے گا راچی پولس نے سشما بڑھائک پر فائرنگ کر جان لے وہا حملہ کرنے کے معاملے میں مانجری کی پارٹی کے پروکتہ دانش رزوان کو آرہ سے گروہوار کو گرفتار کر لی ہے اسی کی نشاندہی پر دو اور ابیوکتوں کو لخنوں سے گرفتار کیا گیا ہے ایس پی نے بتایا کہ گتنا کو انجام دینے سے پہلے آروپی دیکھی کر رہے تھے پہلے بھی سشما بڑھائک پر حملے کی کوشش کی گئی جھارکن میں سٹریٹ بار کاؤنسل کوٹ فیس میں بڑھوٹری ہوئی ہے جس کے ویرود میں ادیوکتاؤں نے پردرشن کیا ساتھی اپنے ویبن مانگوں کو لے کر اس فیصلے کی خلاف آکروش بیاکت کیا ادیوکتاؤں نے رہلے نکال کر ایڈوکیٹ پوٹیکشن آکٹ کی مانگ کی ہے ساتھی مولبوت سویدھاؤں کے ساتھ پراکٹس کے لیے نئے بھابن کی بھی مانگ برتی چھنٹ نے انسانوں کے ساتھ پشو پکشیوں کی بھی پریشانی پڑھا رہی ہے شاسن پرشاسن اور ساماجو سنستائیں تھند سے بچاپ کے لیے کئی ویبستائے کر رہے ہیں لیکن بے زبان جانوروں کی اور کوئی بھی دھیان دیتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے ایسے میں لوگ پرشاسن اور انجیو سے اپین کر رہے ہیں کہ سڑکو پر گھوم ریا وارم اویشو کے لیے تھند سے بچاپ کے لیے انتوزام کیے جائے جھلون میں بجلی چیکنگ کے نام پر ویدیت کرمچاریوں نے گھر میں گھسکر مہیلا کے ساتھ ابردتا کی ماملہ ہو رہی کوتوالی شویتر کے نیا رامنگر کا ہے جہاں ویدیت لباہ کی ٹیم چیکنگ کرنے رامنگر پہنچی تھی اسی دوران ٹیم گھر میں چیکنگ کر دوئے میٹر اکھانے لگے جس کا اوشہ سن نے ویرود کی اور مہیلا سے مارپیت کی پولس ماملے کی ادراج پر دیر ہے مدر پردیش میں موسم میں لگتار بطلاف جاری ہے ابھی لوگوں کو تیز و تھند سے راہت ملنے کی امید نہیں ہے چدرپور کے ناؤاؤں میں شنیوار کپالا شونے کے پاس پہنچ گیا دیش کے سب سے تھندے شہروں میں ناؤاؤں دوسرے نمبر پہ رام عوسم بھاگ نے پچیس سے زیادہ جلوں میں کولڈ ویپ کا ہیلائٹ جاری کیا ہے بتائیو کی علاپور کے واد نمبر نو میں اسطل مڑی کے پاس ایک جنگلی جانور میں ستائیس بھیڑ بکٹیوں پر حملہ کر دیا حملے میں کئی مویسیوں کی موت ہوئے نہیں لگ باگے ایک در جن جانور گھالیں وہی کتنا کے بعد پچیپالکوں میں روشہ گصہ پچیپالکوں نے ونیوڈاگو اور پرشاسن پر جانوروں کی سرکشہ کو لے کر لاپرواہی کی آروپ لگائیں بڑھلا میں نلزول یوجنا کے کاموں میں لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے اس کا کھلاسہ تب ہوا جب گاؤں کھامٹی پور میں گرامیڑوں نے ایک سپروائزور کو بندھک بنایا گرامیڑوں میں نلزول یوجنا میں بڑھتی گئی لاپرواہی کو لے کر ناراض گئی ہے گرامیڑوں نے آروپ لگائے کہ آگنبادی وون کے سامنے پائپ لائن تین مہینے سے اکھڑ پڑی ہے لیکن ذمہ دار ادھکادی کوئی قدم نہیں اٹھا رہا ہے پتہ پردیش کے پور منتری پی سی شرما نے بڑا بیان دیا انہوں نے کڑنی سینہ کے پردیشن کو لے کر کہا کہ سرکار کو ان سے بات کرنا چھ رہی ہے پر بی جے پی ان کے ساتھ مغلو جیسے ویہوار کر رہی ہے وائی وند اور چمبل میں ہوئے ایک سروے میں بی جے پی کی اسٹیتی کراب ہونے پر شرما نے کہا کہ پورے پردیش میں بی جے پی بھی کمزور پڑ گئی ہے پردیش کا ہر ورگ سرکار سے پریشان ہے باگپت میں پیڑت کسان نے جی ایم راج کمل یادف سے مدد کی گواہ لگائی ہے لوہاری گاؤں کا رہنے والا کسان راجیم نے بتایا کہ گننے کی پیمنٹ لیٹ آنے کی وجہ سے وہ کسٹ جمع نہیں کر پائے کسٹ دمہ نہیں ہونے پر ٹراکٹر ایجنسی نے کسان کا ٹراکٹر ضبط کر لیا جس کے بعد کسان نے باگپت کلیکٹریٹ پہنچ کر رجن سمالی کے خلاف کار رائٹی مانگ دی رسیہ کی پوپال روڈ ستت راج ننڈی گارڈن میں ایک دیوستی بیوٹی سمینار ہو جس کی آرگنائزر موبین آخان اور رانی ساہو تھی رانی نے بتایا کہ سمینار کا اردیش چھوٹے بیوٹیشیلز کو اپنا ٹیلنٹ دکھانے کے لئے پلاتفارم دینا ہے سمینار میں اسمین میک اپ برائیڈل کمپیٹیشن میسن میسز جیسے کمپیٹیشن ہوئے جس میں پریڑنا میں وارا بجوے کر رہے بھنج میں بھارولی پولیس نے اگیاد پنڈ روڈی مالک اور چوالک کی خلاف ابراد بجیبہ دیگیا پولیس نے خرمز بھلا کی ٹیم کے ساتھ سمیت کاروائی کرتے ہو مسابلی سندھ ندی سے ایک عوید ریت عوید خنن میں پریوکت ہونے والے پنڈ روڈی ضبط کر لی ہے وہیان عوید خنن کرنے والے عروبیوں کو گرفتار کر ضروری کاروائی کی جارہی ہے بہن کو چھیڑنے کے شک میں بتماشوں نے ایک یوک پر چاکو سے حملہ کر دیا ورد پولیس نے حتیہ کے پریاس کا مقدمہ درج کر عروب کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے بتائے کہ بتماشوں کا شک تھا کہ پیڑت یوک ان کی بہن کو چھیڑتا تھا جس کے چلتوں نے انہیں اس کی حتیہ کرتی بتماشوں پر پہلے سے بھی قریب پانچ کیز درج ہیں چرمیری نگا نگم کے وارڈ کرمانک 22 کو اپچناب میں دیوانگت پارشت کا فوٹو لے کر کانگریسی بوچ مانگ رہے ہیں پارشت سمیر گوڑ کے آسامک ندھن کے بعد وارڈ کرمانک 22 میں نوجنوری کو اپچناب ہو رہا ہے جسے لے کر ویدھائک وینے جیسوال مہاپور کنچن جیسوال سمیت پارشت دیوانگت پارشت سمیر گوڑ کا فوٹو لے کر تچاتے سار کرتے نظر آ رہے ہیں ریا کی کوت والی تھا نا شویدر کے کرانی گھاتپل کے پاس 18 اغسط کو ایک ہی وقت کی ہتیا ہوئی تھی جس میں تین ہی وقتوں کا نام سامنے تھا پولیس صدیقشو کاشریز ڈھارتی نے بتایا کہ پولیس ٹریم نے مامنے کی جانس کرتے ہو ہتیا کانگ کی تیسے آر اوپی کو بھی گرفتار کر لیا ہے جس کی پیچان روید کمار کے روپی ہوئے وہیں باقی دونوں آر اوپی پہلے سے ہی جیل میں پڑ گھٹ گھٹیا کے شری لف کیڑی انوان مندر پرسر میں نو دیو سی سنگیت میں شری رام کتھا میں ہزار اشرت دھالو سامنوں نے گھٹ گھٹ گھٹیا پہنچل کے ہزار اشرت دھالو کو کتھا کا شور کرواتے ہو کتھا واجب سادوی پر میسوڑی دیدی نے گرامیڑوں پر نسرے کے لت سے دور رہنے کی سلا دی کتھا گی شماعت پر پوروی اجوان پریوار کے سردسوں نے بیاس پیت کا پیجن کیا گازی پور میں بہت کلیار کاری مہیلہ اتتھان ٹرس دوارہ مفت نیت چکٹ ساشیویل لگائے گیا سنستھاپا کا راج کمار مورینے کا آگی سماج میں گریب آسہائی بگلانگ اور پھرد لوگوں کی سیوہ کرنا ہی ٹرسٹ کا مکھے ہوتے دیش ہے کاریکرم میں سنستھا کے سنستھاپا پر پڑا دی کاری دوارہ مکھے تیتی سائی ترشیس تر تیتی اور پتھکاروں کو مالیار پڑھ کر سمانت دی لاپروہی کا آروپ لگایا پریجنوں نے اسپطال کے گرمچاریوں پر لاپروہی براتنیوات مہرپیٹ کا آروپ لگایا پریجنوں نے بتائی کہ یہ وقت کی حالت گمبیر دیکھ اسپطال کرنیوں نے مریض کا آکسیزن نکالیا اور اسے زبردستی ریفر کر دیا پولس نے پیار درج کر معاملے کی جانس شروع کر دی منیدرگڑ میں کانگرس نلوچن آئیو کے نیاموں کی دھجیاں اڑاتی نظر آ رہی ہے کانگرس نے بچار کا سمیں ختم ہونے کے بعد بھی بیڑ جو ٹائٹس کے بعد بی جے پی حملہ وقت میں بارٹ برمانگ ٹینک میں ہو رہے اکچناف کو لے کر کانگرس بدھائی کا بین اجازوال یوک کانگرس کی داشتو سچت پریاں کا سر آسر یوک کانگرس اپردیش اوپادی اکس مونو عوستے بچار پر سامنے گئے پٹیرا پہنچے پولس عدیق شکر راکیش سنگھ نے چوری کے گھٹنا کا جائزہ لینے کے ساتھ ہی چوروں کی جلد گرفتادی کا عشوہ سندھی ہے اس سل پر پہنچ کر جلد کاروائی کرنے کی بات کے زوران انہوں نے پٹیرا کی مکرم آرگوں پر ہوئی چوڑیوں کی سکریت سے جانچ کر چوری گھٹنا اوپر لگام لگانے کی بات سنگھ کبھی نگر میں خلیل آباد مکھیلہ میں ایک نجوی میارج ہال میں کارے کرتے سمیلن ہوئے جس میں نشاد پاتری ادھاکس ڈاکٹر سنجا نشاد کا بھرامڑ پریم دیکھنے کو ملا پارٹی ادھاکس نے بھرامڑوں کی پرتی آبار جو تاتیو کہا کہ دوہزار انیس کے چنا میں بھرامڑ سماز جاتی نہ دیکھ سپا بسپا کے مضبوط بھرامڑ کے انٹیٹ کو ہراتے ہوئے ان کی پاتھی کو جیت دلائے سلطانپور کے بلدیرائے تھانشویتر میں پورے بھار گھالیا پور مارگ سے پچاس میں چڑھو جنگل میں اگیا یوک کا شب ملے سے ہر کم مجھ گیا کی صورت پر پولیس نے موقع پر پہنچ کو شناک کے لیے شب کو پوس ماچم کے لیے پھیج دیا دھوپی کی امروحہ پولیس نے فرجی تر ہوگا بن کر لوگوں سے چھگی کرنے والے ساتھ روی وقت کو گرفتار کیا پولیس نے بتائے کی بچرائیو نیوازی کمہیلہ نسری نے آروپی کاسم کے خلاف دھوکہ دھڑی کرنے کی شکار درج کر آئی تھی کاسم فرجی تر ہوگا بن کر لون دلانے کے نام پر لوگوں سے ٹھگی کرتا تھا پولیس نے کاسم کم روحہ کے آزاد نگر مارگ میں باوردی گرفتار کیا رازمیتی سہیت ویبن شیطروں میں گرزر سماج کی ویواؤں کو سممان اور ادھکار دلانے کے عدیش اسے نوائدہ میں یوگ نرمار پارٹی کی خوشنا کی گئی سیکٹروں کی سستیت نوائدہ میڈیا کلب میں آئی اوڈیٹک پریس کانفرنس کے دوران یوگ پارٹی کے راستویت اکش سچین گرجر اور راستو ناسچپ کپن نے پارٹی کی خوشن باندہ میں دھرمان ترڑ کا ماملہ سامنے آئے جوہائی کا مسلم یوک نے لڑکی کا دھرم پریورتن کروا کر ساری کر لی گھر سے گھر لڑکی کے پریجلوں نے اترہ تھانے میں نابالے کی گمشودگی کی شکار درج کر آئی ماملے کی جانکاریں ملنے پر اس پی کے نردیش کے بعد باندہ جن پر میں تین ٹی میں روانہ کی گئی تھی جس کے بعد پولیس ناروپی یوک کو ریلوے سٹیشن سے گرفتار کر دیا سدھار نگر میں کڑاکے کی تھنڈ پڑ رہی ہے جسے لوگ بہت پریشان ہیں جسے دیکھتے ہوئے سدھار نگر ریلوے سٹیشن پر نگر پالکہ نے یاتریوں کے علاپ کا انتظام کیا وئی نراخشتو اور یاتریوں کے لیے رہن بچے رو کا انتظام بھی کیا گیا لیکن اس کے بعد بھی تھنڈ سے بچاپ کو لے کر لوگ پریشان دکھائی دے رہے ہیں ویس شہر میں سردی خاصی کے مریضوں کی سنکھے بھی بڑھ گئی گازیپور پولیس نے ایک فرضی دروگا کو تمنچرے کے ساتھ گرفتار کیا اور اوپی دلہ پورت آنے سویتر میں پولیس اپنے ریک شک کی بردی میں فرضی آئی دی دکھا کر راپ جار رکت ہے شک ہونے پر لوگوں نے دلہ پور پولیس کو سوچ نہ دی پولیس نے سنجھے کمان نام کی فرضی دروگا کو گرفتار کر چیل بھیج دیا اور اوپی پر مردہ کوت والی سادات اور دلہ پورتھانے میں بھی مقدمت درچ مرزپور میں برشتر چار کے شکایت کرنے پر جان لے وہ حملے کرنے والے پانچ اوپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا معاملہ وندھان چلتھانے کے اکوڑی گاؤں کا ہے رجہ مشرا نام کے شخص نے پورے پور پردھان سوشیلہ سنگھ کے خلاف برشتر چار کے شکایت کی تھی جس کے بعد اوپی پکس نے اس پر جان لے وہ حملہ کر دیا معاملے کی جان اس کے بعد پولیس نے پانچ اوپیوں کو گرفتار کر چیل بھیج دیا جہاسی کے موٹ میں ایک یوک مشراہب کے نصرے میں جم کر بوال کا تک اتنا ثابتوں چوراہے کے پاس گیا جہاں شرابی یوک نے دو دکانداروں کے ساتھ مار پیٹ کی ساتھ دکان کا سامان بھی یوک نے خود کو بی جی پی نیتا بتا دے دکانداروں کو دھمکا یا پیٹ دکانداروں نے دھانے مشرکار درجکر یہ وقت کے خلاف کاروائی کی مانگ کی ہے رائبر ریلی میں گرام وکاس ساتھیکاری نے پیسوں کی دیماند پوری نہیں ہونے پر پانچ لوگوں کے نام آواز لسٹ سکارٹ کیے معاملہ وکاس خند دیہب کے شرابی پر اپورٹ واقع ہے گرام وکاس ساتھیکاری دیویش مشرا پر آواز کے نام پر پانچ لوگوں سے رشوت مانگنے کا روپ لگا ہے پیڑتوں نے کاریالے پہنچ کر ڈی ایم مالا شروع واسطف سے شکایت کی انہوں نے پیڑتوں کو کاروائی کاش فاسندی ہر دوئی اگیاد شوو کا ڈمپنگ یارڈ بنتا جا رہا ہے ماملہ ہری آواز تھانا شویتر کا ہے جہاں نہرگی ناری کا گیاد مہیلا کا ادجالہ شو محسوسنے کے بعد سپی راجے زیویدی فرنسک جہاں سٹیم اور پولیس بل کے ساتھ مہوگے پر پہنچے شف کو پوس ماتم کے لیے بھیجا گیا ہے پی ایم ریپورٹ آنے کے بعد ہی موت کا کاروڑ سپشتھ پائے گا روپی کے جوالون میں جنپت کی سب سے بڑے سورا مافیا کی کروڑوں کی سمپتی کرک ہوئی آروپی کی خلاب کاریوائی کرتے ہوئے جلا مجیس فریٹ کے آرےش پر اور ایکوٹ والی پولیس ویریندر سنگھت کی پانچ کروڑ سی لاکی چول اچھا سمپتی کرک کی ہے جس میں ایک کھیت اور ایک مکان شامل اٹھے کدار دوہزار چار سے گیرو بنا کر لوگوں کو جڑا دھنکا کر اوید شراب کاروبار کرتا ہے کازگنچ کے دھونلا تھا شویتری مہاور گاؤں کے پاس ایک تیز رفتار کار گھنے کورے کی وجہ سے آنین جو پیڑ سے ٹکرا گئی حادثے میں ایک مہیلہ سمیت چوالوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہی دو لوگ گمبی روپ سے گھال ہیں جنہیں جل اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے حالت گمبی رونے کی وجہ سے دونوں بھائلوں کو علیگر رفت کیا گیا مرتق نئی ڈلی سے سیون پر واپس آیا سکتی کے گرام سکرکرہ میں چوروں نے سونے گھر کا فائدہ اٹھا کر گھر میں رکھے سونے شرانہی کے زیورات ساہیتر نگدی پر ہاتھ ساف کر دیا اسکوشکار پیڑت نے تھانے میں کی کاریوائی کرتے ہو پولس نے آتھ لاکی چوری کا کھلاسہ کی اور چوروں کا مال برامت کیا پانچوار روپی سائیت گرفتار ہوئے